بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنے زیادہ ویلوکس دیکھے تھے تو میں نے سوچا چلنجی دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے کہ ہم سب سیٹلڈ ہو اور الحمدللہ جو یہ بھائی بہن ہیں اور ان کے جو معاملات ہیں وہ سب بلکل مجھے تو لگ رہا ہے کہ سیٹلڈ ہیں اور ہو جانے بھی چاہیے تھے کیونکہ آفٹر آل یہ سارے ایک فیملی ہیں لیکن یہاں پر ایک چیز بولوں گی کہ جب آپ سوشل پلیٹ فارم پر آ کر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس طرح سے فائٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے میس پھیلاتے ہیں کہ جو سوشل پلیٹ فارم کی آڈینس ہے وہ آپ کے ساتھ انٹیکٹ ہو جاتی ہے اور اپنا اپنا مائنڈ بنا لیتی ہے تو یہ آپ لوگ بہت غالت کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے ایک یہی امید کی جا سکتی ہے کہ ان فیوچر آپ لوگ اس طرح کا کوئی میس آ کر وائٹی پر پھر نہیں کریں گے کیونکہ پھر جب یہاں پر لوگ بولتے ہیں تو آپ لوگوں کو ناگوار لگتا ہے ایک بات بولنا چاہوں گی نینو کہ آپ کو یاد ہوگا کافی ٹائم پہلے کافی ٹائم ہو گیا مطلب آپ کی جب شورٹ فلم آئی تھی اس ٹائم آپ کی باڈی شیمنگ کی گئی تھی اور آپ کی باڈی شیمنگ کرنے والے وہ سارے لوگ تھے کہ جو آج آپ کی جو مسس 30% ہیں ان کے سپورٹرز بنے ہوئے ہیں کیونکہ موسٹلی وہ سارے اس ٹائم کس کے ہیٹرز تھے وہ ستارہ کے ہیٹرز تھے ایک ہوتا ہے رییکشن دینا اور ایک ہوتا ہے بلکل ہیٹ میں مقتلہ ہو جانا یعنی جو لوگ بروف پہ کام کیا کرتے تھے تو ایسا ہے کہ اس ٹائم آپ کی باڈی شیمنگ کی گئی اور آپ کی باڈی پر کوئیسٹنز ریس کیے گئے تو میں نے اس چیز کو کنڈیم کیا تھا گو کہ اس ٹائم میں ستارہ کی جو ہسپنڈ سیکنڈ میریج ان کا کانٹینڈ تھا اس پر اپنا ایک پوائنٹ آف یو رکھتے ہوئے اس پر رییکشنز دے رہی تھی اور وہ بلکل کسی قسم کا کوئی سپورٹ نہیں جاتا تھا لیکن مجھے بہت ناگوار گزری تھی یہ چیزیں پھر کیا ہوا کہ وقت گزرتا گیا جذبات بدلتے گئے حالات بدلتے گئے اور میں آج دیکھ کر حیران ہو کہ جس طرح سے آپ آتی ہیں ویڈیوز کے اندر تو آپ انہیں بری بھی نہیں لگتی اور آپ کسی طرح سے آئیں آپ دوپٹا لیں آپ دوپٹا نہ لیں آپ کیامرہ کو خود پر فوکس کر لیں آپ اس طرح سے میں نے آپ کی ایک دو ویڈیوز دیکھی جس میں آپ نے ایک بلو سا کوئی ڈریس پہناوا تھا اور اس پر آف فائٹ سا کوئی سویٹر ٹائپ تھا آپ کو بار بار اپنے جو آپ کا نیک ہے وہ اتنا دیپ تھا کہ آپ کو اس کی اوپر کور کرنے کے لئے خود کو ہاتھ رکھنا پڑ رہا تھا اور ایک بہت زیادہ یہ ویرڈ لگ رہا تھا دیکھنے میں کہ اگر آپ کو اتنا ہی ایشو ہے آپ کو اتنا ہی پرابلم ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ چینلز پر ایکسپوز نہ ہو تو آپ اٹھتیں اور ایک مفلری سای اس کو اپنے گلے میں ڈال لیتیں اس طرح سے کہ آپ کا جو یہ پرابلم تھا وہ ریزولو ہو جاتا بٹ آپ نے نہیں کیا تو یہ آپ کی مرضی ہے لیکن اب یہاں پر لوگ کہیں گے بلکہ یہ لوگ کیا کہیں گے آپ کے خود کی ہسپنٹ بولیں گے کہ انہیں آپ اسی طرح پسند ہیں تو بالکل آپ انہیں کسی بھی طرح پسند ہو وہ آپ کا لباس ہے آپ ان کا لباس ہیں آپ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں لیکن جو دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے تو اٹلیسٹ ان کے سامنے آپ اپنے آپ کو صحیح طرح سے پریزنٹ کیجئے اور اپنے اس لباس کا خیال رکھئے کیونکہ جو دنیا ہے ان کے لیے نہ آپ ان کا لباس ہے نہ وہ آپ کا لباس ہے تو ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے لیکن کریں گے آپ وہی جو آپ کی مرضی ہے آپ کی لیٹسٹ لائف میں بھی آپ ایک دم سے کیمرہ کے سامنے آ جاتی ہیں پھر آپ کو دہان آتا ہے پھر آپ ایک شال یا دوپٹہ لیتی ہیں اس کو اپنے شولڈر پر رکھ لیتی ہیں ہاف سائیڈٹ تو یہ بہت برا لگتا ہے دیکھنے میں خود کو اس طرح سے پیش کریں یا ویڈیوز کے اندر اس طرح سے آئیں کہ جو آپ کی آڈینس ہے نہ دیکھنے والی ہوا وہ آپ کے سپورٹ میں ویڈیو بنائیں ہوا وہ آپ پر رییکشنز دیں وہ جو ہے آپ کے اس لب کو ویرڈ محسوس نہ کریں اور ایک اچھا آپ کا جو پریزنس ہے وہ یہاں پر لوگوں کو دیکھیں پہلی بات دوسری بات آپ کے چھوٹے بھائی صاحب یہ بات کروں گی مجھے بڑا عجیب لگا آپ کی جو مدر ہیں ماشاءاللہ وہ پہنچ گئی ہیں اپنی منزل پر اور وہاں ان کی ملاقات ہو گئی ہمارے جو کرکٹر ہیں سرفراز احمد صاحب تو انہوں نے اپنے ویڈیو میں اس پکچر کو شیئر کیا اور مجھے بڑا ایک یہاں پر نہ خود غرضی سی لگی کہ جو آپ کے بھائی ہیں انہوں نے بھی لگا دیا کہ اممہ جو ہے وہ سرفراز احمد سے ملی تو مجھے یہ چیز بڑی خود غرضی سی لگی کہ اممہ ملی نا سرفراز احمد سے لیکن ایک اممہ جو ہیں انہوں نے آپ کے باقول آپ کو بتانے کی زحمد نہیں کی کہ وہ جا رہی ہیں اور آپ کو بھی بعد میں پتا چلا ایسا خود آپ کا کہنا ہے تو آپ لوگ اس طرح سے اپنے رشتوں کو سوشل پلیٹ فارم پر پیش کر رہے ہیں کہ ایک بہت عجیب سا امیج جا رہا ہے کہ یہاں ہر ایک جو ہے ماں ہو بیٹا ہو بیٹی ہو بہن ہو سب جو ہے ایک مطلب کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور جس کو جہاں پر جس سے کوئی مطلب ہوتا ہے اس کو پک کرتا ہے اور اس کو اپنے اکارڈنگ یوز کرنے لگتا ہے تو مجھے آپ کی یہ چیز یہ بات بہت عجیب لگی بہت ویرڈ لگی میں نے سوچا میں ضرور اس پر بات کروں گی اور اگین کہوں گی کہ جو رخ صحابہ ہیں انہیں کہیں بورا نہ لگے کہ ان کی مسیس کے ڈریس کو لے کر کیوں بولا جا رہا ہے تو یقین مانے میں نے پھر کہا آپ سے پھر کہہ رہی ہوں کہ آپ کو ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً آپ کو وہ ہر حال میں اچھی لگتی ہوں گی اور آپ کے لئے جائز بھی ہے انہیں ہر حال میں دیکھنا لیکن جب وہ اس طرح سے ویڈیوز میں آتی ہیں اس طرح سے سوشل پلیٹ فارم پر آتی ہیں بینگ مسلم انفلوینسر تو پھر جو دیکھنے والے ہیں انہیں بہت ویرڈ لگتا ہے ان کا اس طرح سے آنا اور بہت عجیب لگتا ہے اور بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ بار بار بولنے پر بھی وہ اپنی اس عادت پر غابو کیوں نہیں پاتی ہیں لاپرواہی کہلیں میں اسے لاپرواہی کنسیڈر کروں گی کہ شاید کہ وہ لاپرواہ ہیں اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ آگے دیکھتی ہیں اور کس طرح سے سوشل پلیٹ فارم پر دیکھنے والے اسے لیتے ہیں بہت ینگ ہیں آپ لوگ اور ابھی آپ لوگ کا میبھی اتنا ایکسپیرینس نہ ہو زندگی کا لیکن پھر بھی کہوں گی کہ ان چیزوں پر اگر دھیان دیں تو ایک بیٹر سٹیپ ہوگا اور ایک بیٹر موو ہوگا آپ لوگوں کی ویلوکس کا تو خود کو تھوڑا سا سنبھال کر اپنے ویلوکس میں اپنی ویڈیوز میں دکھائیے بس ایک ریکویسٹی کر سکتی ہوں باقی کریں گے آپ جو آپ کی مرضی ہے خوش رہے گا دعاوں بھی یاد رکھیے گا اللہ حافظ